اتر غازہ میں لڑ رہی اسریل کی فوج کو حماس نے اب تک کی سب سے بڑی چوٹ دے دن اسریل کے میڈیا کے مطابق حماس کے لڑاکوں نے ایک جھٹکے میں اسریل کے 21 سینکوں کو مار گرایا اور خود اسریل نے بھی اس حملے کی پشٹی کی اسریل کی سینہ کے پروکتہ نے بتایا کہ حماس کے لڑاکوں نے گھات لگا کر حملہ کیا اسرائیل کی میڈیا کے مطابق یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب اسرائیل کے وہ سینک غازہ میں ایک عمارت کو اڑانے کے لیے اس میں بم لگا رہے تھے دعویٰ کیا گیا کہ اسی دوران وہاں حماس کے لڑاکوں نے روکیٹ لانچر کی مدد سے زوردار دھماکہ کر دی جس کی وجہ سے وہ عمارت اسرائیلی سینکوں کی اوپر ہی گر گئی اور عمارت کے نیچے دبنے سے 21 سینکوں کی موت ہو گئی اسرائیل کی میڈیا کے مطابق غازہ پر ہوئے حملے کے بعد اسرائیل کی فوج کو ایک دن میں یہ سب سے پڑا نقصان ہوا اور اس کے ساتھ ہی حماس کے حملوں میں جان گوانے والے اسرائیلی سینکوں کا آنکڑا ساڑھے پانچ سو کو پار کر گیا لیکن اس جھٹکے کے بعد بھی اسرائیل کے تیور دھیلے نہیں پڑے 21 سینکوں کے موت بعد تو اسرائیل کے پتھان منتری بینیمن نتنیاہو بری طرح بھڑک دے انہوں نے غازہ میں حماس کے خلاف جاری حملوں کو اور تیز کرنے کا آدیش دے دیا اور اس کے بعد تو اسرائیل کے فوج نے غازہ کے کئی علاقوں پر ایک ساتھ قہر ڈھا دیا بہنکر دھماکوں نے لوگوں کو خوف سے بھر دیا غازہ کے خانیونس علاقے سے آئی تصویروں میں دکھا کہ ائر سٹرائک کے بعد لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے اسرائیل کے میڈیا کے مطابق وہاں کی سینہ نے اتری غازہ کے جبالیا سے لے کر دکھنی غازہ کے خانیونس علاقے تک زوردار حملے کی اسرائیل نے ان حملوں میں حماس کے درجنوں ٹھکانوں کو مٹی میں ملانے کا دعویٰ کیا لیکن غازہ کے سواست منترالے نے ایک بار پھر اسرائیل پر عام لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کا آروپ لگایا اور دعویٰ کیا کہ اسرائیلی حملوں کے دوران ایک دن میں 170 سے زیادہ بے پسور لوگوں کی موت ہو گئی موسیقا 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 موسیقی